بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے کے جن میں ورمی سیلیا ونگو ڈرائی فروک ڈیزرٹ تھیار ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم ٹو کوکنگ میک کیسے ہیں آپ سب لوگ ہر ہیری سے ہوں گے ہمیں اپنے دووں سے لگا شکر ہے ہر ہیری سے ہیں میں نے مینگوز سے پہلے ڈیزرٹ تھیار کیا تھا لیکن میں یہ ویڈیو ڈال نہیں سکی آج ڈال رہی ہوں میں یہ میں نے مینگوز سے ورمی سیلیا مینگو ڈیزرٹ تھیار کیا تھا اچھا اس میں آپ اور بھی مزید فروٹس تھیار کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت اچھا بنا تھا تو بس آج میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ڈیزرٹ آپ سے شیئر کیا جائے تو اس لئے آج میں یہ ڈیزرٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چلیے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بن رہا ہے صحت ساعت 2 کی پیوری مینگو sulfور 2 پنا دے پس آج 3 پcos اکڑکڑانا شروع ہوئی تو میں نے اس میں ڈال دینور میں سیلیا اور بہت ہی ہم نے اس کو جو ہے سلوئیٹ پر روست کرنا ہے بس جیسے ہی روست ہو جائیں گی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دون اور دون ڈال کے ہم اس کو تھوڑے دیر پکنے دیں گے تاکہ یہ گل بھی جائے اچھی طرح اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں چلیں جی دیکھیں یہ گل گئی بس اب میں نے اس میں ڈالی ہے میں 3 ٹی سپون ڈالی ہے میں نے ٹھیک ہے چینی کے اچھا چینی ٹوٹلی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے آپ جتنا ہی میٹھا پسند کرتے ہیں اسی ساب سے ڈال لی جائے گا ایسے تو یہ کہ اگر آپ کے مہنگو میٹھے ہیں تو ضرورت بھی نہیں ہے چینے کی بس اب اس کے ساتھ ہی ہم نے جو کون فلور لیا ہوا تھا وہ بھی گھول کے ہم اس میں ڈال دیں گے ساب اور اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے جو ہے پکائیں گے تاکہ یہ وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پیوری اس میں ڈالیں گے پھر ہم آپ کو آکے دکھاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ چلیے جی مکسچر ہم نے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا وہ ہو بھی گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے تمام فروٹس لیے ہیں اچھا فروٹس جو سیزن میں ہیں آپ اس میں مزید بھی ڈال ستی ہیں پھر آپ جو ہے جیسے ٹیکو کی مقدار کم کر دیچے گا بس اس کے بعد میں اس میں ڈرائی فروٹ بھی جو آپ کو پسند ہے میں نے بادام پر کاجو اور کشمش کو ڈالا ہے آپ اس کے لیے بھی جو چاہیں اس میں ڈال سکتے ہیں سب کو واپس میں مکس کریں گے اور جو ہم نے مکسچر بنا کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس کے اوپر پور کر دیں گے اور اوپر سے بھی ہم اس پر سے ڈرائی فروٹس ڈال دیں گے یہ لیجئے جناب ہمارا ڈیزرٹ مکمل ریڈی ہو گیا ہے اب میں فائنلی لوگ کے ساتھ آپ سے ملتی ہوں اور ہماری لائٹ بھی چلی گئی ہے اس میں لینا رہی ہیں یہ دیکھیں فائنلی لوگ آگئی ہمارے ڈیزرٹ کی تو ہوفلی کہ یہ آپ کو پسند آئے گا یقین کریں بہت ٹیسٹی سا بنا تھا کیونکہ نہ ہم نے اس میں کریم ڈالی تھی نہ کوئی اور ایسی چیز ڈالی تھی نہ تو ضرور اس کو ٹائے کر کے دیکھئے گا مجھے فیڈ پیک بھی ضرور دیا کیجئے میری ریسپیز پسند آتی ہیں تو لائک اور شیئر دینا بلکل مت بھولا کیجئے چلتے چلتے ہماری سریک پیسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن پہلے سے پہلے آپ کو مل جائے چلی جناب مجھے دعاوں میں یاد دیکھئے گا مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر کسی اور دماغے دار زبادہ سے کانٹینٹ میں آپ سے جنب ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ